ججر کی نوکھریاں باہر کرنے کے لیے ہم روز کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ججر کی نوکھریاں نہیں ہمیں باہر کے راتی اور باہر کے حقوق کے لیے لڑنا ہو کہ جب ججر کا دل ہو وہ ہمیں استعمال کر لیں اور جب دل ہو ہمیں تیرریسٹ دکلیر کرتے یہ کبھی نہیں ہم ہونے دے لیے ہمیں یہ پکا چلا کہ اس بکلاتن تحرین کا جو سمر تھا وہ ایک چیف جسٹر سے اس کے ہماریوں نے لکھا اور آج یہ موجودہ چیف جسٹر اسی نام کے نتیجے میں بیٹھا ہو جو صرف ہمیں پتہ ہے کہ دو گائیں ہی قربانی دے کے چیف جسٹر کلا ہے اگر ایسے میرک کو قتل کھا کے آپ پجنگ لگاؤ گے تو اس حضارے کا حال آپ کے سامنے کھڑا اس لیے میں بکلا کو یہ باردی کیا بتانا چاہتا ہو ہم نے ججز کا آلہ کار بننے کی بجائے ججز کا ٹول بننے کی بجائے اور چند لوگوں کو امیر کرنے کی بجائے بار کے ساتھ دینا چاہیے بار کے ساتھ دینا چاہیے بجائے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ٹول کریں ہم کسی پولیٹیکل پارٹی وہ حکومت ہو یا آپوزیشن اس کے اجنڈے میں ہمیں دونوں نے ہمیشہ جج کیا ہے ہم صرف صرف وقلا کا اجنڈہ لے کے چلے گے اور ہم اس حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جن کے شارع پر جن کی قود میں بیٹھ کر وہ اقلاقوں اقتمائی ذکر کر رہے ہو انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں آپ نے پھر وہ اقلاق ایک باستانا ہے جمہوریت کے لیے آئین کی بحالی کے لیے حامد خان صاحب ہمارے بڑے احسن بھون صاحب اس وقت ایک خانس کے لیے وہ سب کے بھی اس میں موجود ہے اور ان کی کامشے فر انشاءاللہ ہم کس میں کامیاب ہوں گے اب میں درخواست کروں گا احسن بھون صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مجھے امید ہے آج کا جو منظر ہے وہ تمام پھونکوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم وقت ایک ہے مطحد ہے اور انشاءاللہ اسی طرح آگے لیں گے احسن بھون صاحب بسم اللہ الرحمن محمد الرحیم میں سب سے پہلے تو ارز کروں گا میرے سے پہلے موقع جو ہے انہوں نے ایک بات کی یہ لوکل ایشو ہے ان کو یہ جاید نہیں پتا کہ یہ پورے پنجاب کے مطلعہ کا ایشو ہے اس لیے کہ ہر ظلے میں سیون ایٹ یہ کے کیسز در جو ہو رہے ہیں اور یہ کوئی ایڈمنسٹریشن مقامی نہیں یہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس لاہور آئی کوپ کے امام پر کیا جا رہے ہیں میں یہ بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ آفستان بار ایسوسییشن نے انتہائی تدبر اور اکل مندی سے اپنے ایشو کو مقامی ایڈمنسٹریشن سے پیچ اپ کر لیا موجودہ رضاق ہو گیا لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کوپ کے جو پرسنل سیکٹریہ کو نے چیف سیکٹری پنجاب کو یہ کہا کہ اگر ایڈمنسٹریشن بیٹھتے ہی تو ہم اپنی جوڈیشنل اتھارٹی سے ہر چیز کو مسمع کرنے کے اور ہم اس حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جن کے شارع پر جن کی گود میں بیٹھ کر وہ اقلاق و وکتمائزن کر رہے ہو انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں آپ نے پھر اقلاق ایک بہت سنا ہے جمہوریت کے لیے آئین کی باہلی کے لیے اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں لاہور میں ہمارے شہوپورا کے وہ اقلاق ایک ساتھ خلاق سیون ایٹی اے کے پرچے دیئے ہیں دو سال پہلے شہوپورا شہوپورا اس کے بعد لاہور بار ایسوسییشن میں دو سال پہلے کے ایک واقعہ کو دنیا کناتے ہوئے مرور نوہ کے ساتھ سیون ایٹی اے کا پرچہ دیئے ہیں اس کے بعد انہیں واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے مطین اور ہمارے باقی دوستوں کے خلاق پرچہ دے دیا گیا اس کے بعد اسی طرح کے ایک واقعہ کو بنیاد بناتے ہوئے آفن آباد میں پرچہ دے دیا گیا اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لی لیڈرشپ کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی کہ یہاں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں وہ کلا اتحاد کے لیے کھڑے ہیں اور وہ کلا اتحاد کو یونانمیٹی کے لیے ساتھ لے کے چڑے میں آج اس سارے ایجنڈے کی بجائے یہ سمجھتا تھا کہ آج کا ایجنڈہ ہمارا صرف دو چیزوں کا ایجنڈہ ہونا چاہیے ایک کو جو سیون ایٹی اے کے کیسنز وہ کلا کے خلاف ہو رہے ہیں اور دوسرا عدالتی غیر ملصفانوں تقسیم جو یہاں کے موجودہ چیف جیسٹس اور صالح چیف جیسٹس نے آج یہاں بھی عدالتوں کو تقسیم کیا اس لیے میں ریکار پہ رکھنا جاتا ہوں ہم نے دیکھا کہ مکلہ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قربانی نے دی دی گھر جلائے قائمے کاٹی اور مکلہ تحریک میں خون دیا لیکن ہمیں یہ پکا چلا کہ اس مکلہ تن تحریک کا جو سمر تھا وہ ایک چیف جیسٹس اور اس کے ہماریوں نے لکھا اور آج یہ موجودہ چیف جیسٹس اسی نام کے نتیجے میں بیٹھا ہو جو صرف ہمیں پتہ ہے کہ دو گائیں ہی قربانی دے کے چیف جیسٹس لگا رہا ہے اگر ایسے میلک کو قتل کر کے آپ جیسٹس لگاؤ گئے تو اس حدارے کا حال آپ کے سن میں کھڑا اس لیے میں مکلہ کو یہ بارہ دی کیا بتانا چاہتا ہو ہمیں جیسٹس کا آلہ کار بننے بھی بھی جائے ججج کا ٹول بننے بھی بجائے اور چند لوگوں کو امیر کرنے بھی بجائے بار کے ساتھ دینا چاہیے بار کے ساتھ دینا چاہیے کہیں اس تحقیق میں جو پان میں چلا کہ آئی ایسے کے چیف کے نتیجے میں گجرہ بابا میں اس کے ایک فون پر ختم ہوئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہی آئی ایسے اور وہی جائے پھر نہ استعمال کریں ہمیں اپنے حقوق کے لیے لگنا ہوگا مات پیسی بات کریں جو اگلیہ کو جو وہ خلا کو تقسیم کرنے کے لیے اس لیے میں اپنے تمام دوسر کو یہ بطارش کروں گا میں نے ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کیا ہے کہ وہ خلا ایک سسٹینبل پالیسی کے لیے سسٹینبل پروٹیسٹ بنائیں باقی رہی بات ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا پاکستان بارکوصل میں کچھ دوستوں نے خط بھی لکھا لیکن جیسے دباری صاحب نے فرمایا خاتموں نے لکھا لیکن ایک میٹنگ میں نہیں تشریف لائے جو جنرل آوز کی میٹنگ تھی پاکستان بارکوصل کی اس میں نہیں تشریف لائے ہمیں ہمیں میری یہ گلارے چھوٹی کہ ہم بجائے تقسیم ہونے کے ہمارا مخانی یہ مطالبہ تھا کہ فل کوٹ میں نے چوان صاحب کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ فل کوٹ ہونی چاہیے اور فل کوٹ ہمارا ڈیسائیڈ کریں اور ہم نے یونانی میٹنگ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سٹینجن ججنز کا کمیشن ہونا چاہیے جو اس کو یہ پاکستان مارتوصل کا رکار پہ بھی ہوئے ہیں اس لیے میں آج سے کہوں گا کہ وہ مطالبہ جو ججنز کی تقسیم ججنز کی نوکریوں بہار کرنے کے لیے ہم روز کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ججنز کی نوکریوں نہیں ہمیں باہر کے ازادی اور باہر کے حقوق کے لیے لڑنا ہو خلاف ایک چیف جسٹس روز اور چیف جسٹس روز سیمن ایٹ کے کیسز ریجسٹر کرا رہا ہے اور ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ بات کی کہ بات یہ ہے کہ مقلاع پہ ہمیں وہ کہنے لگے کہ مقلاع یہ تو تیشت کرنی کے لیے ہوتی ہم نے کہا اب تو مقلاع بھی ایک پیرنیس ہم نے کہا بڑی یہ عجیب بات ہے لیگل پروسس اڈاپٹ کرتے ہوئے اس پروسیشن کو بھی سیٹل کنا دے چاہتے کہ وہ خلاف پہ یہ جو سیون ایٹ یہ لگ اس کو ہم بار کے پلی فارم سے سپریم کورٹ لے کے جائے گئے اس لیے اور تاگے یہ کہ جب ججل کا دل ہو وہ ہمیں استعمال کر یہ کبھی نہیں ہم مہنے دے گئے میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنے اکابرین جو بیٹھے ہوئے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف وقلاء کی پرابلم کو سب سے پہلے ٹنک اپ کریں جب تک ہماری اپنی یہ معاملہ ہماری سیون تی تی دی سب لاہور بار آپ اپنا معشی قتل کیا لیکن یہاں جھونے ہی دیکھیں اور جب ہم ملے بھی پہلے چیف جسٹس صاحب کے پا ہم نے یہی کہا کہ آپ ایڈنسٹریٹر ٹومیٹی کے سینئر تیج صاحبان کو آپ کے پریزنڈنٹ سپریم کورٹ پار جسٹس باکٹر نجبی کے ساتھ زیادی طور پہ جا کے بھی دیکھ دیا انہوں نے کہا کہ یہ فیدی پل نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہ کلا کو دبانے کے لئے اس ایشو کو ریال نہیں کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہٹ دھرمی آن بہاف آپ بھی چیف جسٹس صاحب لاہور ہے تو یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے میرا یہ بزارش ہو کہ آج کے اس ترونیشن میں اس حجمے پہ اس چیف جسٹس یہ عدالتی تقسیم ہے اس کو ختم کرے ایک کلسٹر میں لے کے آئے اور دوسرا سوہن ایفی کے قیس جتنے بھی ان وخلا پہ ختم کیا جائے تیسری بات جو ہے میں وخلا کو یہ عرض کرتا ہوں ہم ہمیشہ رول آف 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 آرائین کی بالا بستی کے لئے کھڑے ہیں ہم سپریم کورڈ میں یہ بیٹر ہے انتیس کو فکس ہے ہم وہاں پاکستان بار کورس کا یہ سارا موقف دیں گے ہم کسی کے علاقار نہیں بنیں گے ہم موقع کے علاقار بنیں گے ہم موقع کے خواہشات کا اطرح کریں گے اس لئے یہی میری گزارشات ہے یہی میری آپ سے بزارش ہے کہ بجائے آپ نے ساتھ دیئے اجنڈیا کو لے کے ہم چلے بجائے ہم صرف پوئیٹ سکورل کریں بجائے ہم پولیٹیکل پارٹی کے پول کریں ہم کسی پولیٹیکل پارٹی وہ حکومت ہو یا اپوزیشن اس کے اجنڈے میں ہمیں دونوں نے ہمیشہ چکیا ہم صرف وقل آجنڈا لے کے چلے گے انہیں جزارش کے ساتھ میں آپ کا بارے دیگر مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے انشاء یہ سیمن نے نہیں کھڑا ہو سکتا ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہے بڑے بڑے لمبا تنیور تنیور دیکھا ہے لیکن شاید وہ خلال ہمیشہ ہمیں ان کو خوش کرنے کی بجائے وہ خلال کی کار کو آگے لے کے چلنا ہوگا بہت میرے شکریہ نے آپ کا زیادہ ٹائم دیا لیکن کیونکہ کچھ کم تھا برش آتے تھی اس لیے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی مناسب بہت میرے